اس کا نام ہے علینا خان اور ان کے بھائی ہیں وہ میڈیا پہ سرفس ہوئی ہیں پتہ نہیں آپ لوگ کو یاد ہو کے نہیں ہو کے یہ میں نے اس بچی نے مجھے ڈیسیمبر میں اپروچ کیا تھا اور اس نے مجھے یہ ساری چیزیں سب پہلے بھی بھیجی تھی میں نے اپنی طرف سے جتنی کوشش تھی وہ میں کر سکی یہاں بیٹھ کے یو ایس میں وہاں بیٹھ کے اور میں نے ان کو نمبرز بھی دیے لوگوں کے اور میں نے ان کو بتایا کہ آپ ان نمبرز پہ کال کریں آپ کوشش یہ کریں کہ وہ پی ایس پی میں چلے گئے ہیں سلمان مجھاید بلوچ تو آپ پی ایس پی کے لیڈر کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں یہ ساری سیچویشن کو اور اگر وہ آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ پولیس پہ جائیں اور ریپورٹ کرائیں to cut the story shot وہ جو بندی تھی بچی لینا خان جو ہے وہ اس نے ساری چیزیں ازمائیں گئی بھی لوگوں کے پاس اس نے ریپورٹ بھی درج کرائیں لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کی گھر میں ریڈ پڑھ رہا تھا اور وہ مجھے کال کر رہی تھی فرینٹکلی اور میں اس وقت کچھ مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں کیونکہ کافی ارلی مارننگ تھا کراچی میں تو میں نے جو پولیس جس نے ریٹ کری تھی ان کے گھر پہ میں نے ان سے بات کری اور ان کو میں نے بڑا طریقے سے بات کری اور میں نے کہا کہ یہ لیڈیز ہیں اندر اور آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے کسی کے بھی مطلب کہنے کے اوپر تو اس نے مجھے کہا کہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں ابھی یہاں ڈسکس نہیں کر سکتا لیکن ان کے بھائی کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی تھی سلمان مجاہد بلوچ نے اس لیے ہم نے یہاں پر ریٹ کیا ہے لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے جب پولیس ریٹ کرتی ہے تو پھر وہ کس طرح سے ریائٹ کرتی ہے دھکے مارتی ہے بتمیزیاں کرتی ہے لیکن وہ میرے کال کے بعد اس نے تھوڑی سی ریائت رکھی تھی اس پولیس والے نے جو کہ علینا بھی بتائیں گی اچھا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ علینا اور سلمان مجاہد بلوچ کے بیچ میں جو بھی سیچویشن کریٹ انہوں نے آپس میں کی اب کیونکہ یہ میں نے اتنا اوپن لی نہ آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا نہ یہ میں نے جو انہوں نے ان کی ابھی ایف آئی آر ہے یہ سب میرے پاس پہلے کی آ چکی تھی اور میں نے ریلونٹ آثورٹیز کو بھیج بھی دی تھی لیکن کسی نے اس پہ توجہ نہیں تھی نہیں دی تھی اب سارم برنی صاحب نے اس کیس کو اٹھایا ہے اور سارم برنی جو ہیں وہ یومن رائٹ ایکٹویسٹ ہے اور وہ ایک لڑکی کی مدد کرنا چاہتے ہیں بکوز انہوں نے ان کو اپروچ کیا تھا اور لیکن اب اب سارم برنی کے وہ اب اپنا انہوں نے فون بند کر دیا ہے اور وہ کال کا جواب نہیں دے رہی اور وہ میریا پہ آنا نہیں چاہتے ہیں پہلے تو دیکھیں علینا سے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ اپنے کو اگر کلیم کرتی ہیں کہ آپ اس وقت سولہ اور سترہ سال کی تھی اور آپ کی امی نے آپ کو اتنی چھوٹی بچی کو کیسے جانے دیا سلمان مجاہد بلوج کے ساتھ کہ وہ اکیلی اسلام آتی رہی اس کے بقول اس کے ایف آئی آر میں اس نے یہی سب کچھ لکھایا ہے اور وہ رہتی تھی یہاں پہ پارلمنٹ لوج میں تو بیٹا آپ آپ کی مدر سے بھی مجھے یہ ایک گلاوی ہے اور کبھی ملاقات رہی تو یہ بات میں ان سے ضرور کہوں گی کہ کیوں آپ نے اپنی بچی کو اکیلے کسی آدمی کے ساتھ بھیجا آپ کیا کسی فرشتے کے ساتھ بھیج رہی تھی کسی کو تو یہ ساری چیزیں ہیں وہ اب اگر وہ کیس کرنا چاہے ان کے اوپر کیونکہ جو ایف آئی اے ہے برانچ اس میں بھی سائبر کرانچ اس میں بھی اگر آپ کی کوئی ویڈیوز ہیں ان کے پاس اور وہ لیک ہوتی ہیں کسی بھی طریقے سے وہ لیک ہو جاتی ہیں اور وہ سب کے موبائلز پہ آ جاتی ہیں تو یہ بہت بڑا ایک کیس بھی بن سکتا ہے تو اگر سچ ہے تو سامنے آئیں چھپے مت آ جائیں سامنے اور بتائیں اور ایون دو سلمان ملک مجاہد بلوچ وہ ان کو بھی آنا چاہیے سامنے وہ بھی آگے بتائیں موسیقی